اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ کر شکر ہے اور آج موسم بہت اچھا ہے دھوپ ہے موسم بلکل کلیر ہے بارش وارش کو کوئی بھی سسٹم نہیں ہے آج اور لیکن یہ ہے کہ اندر اتنا بتانیش حضر کہ ہلکی ہلکی سی پیاری پیاری جو نمی ٹھینڈ ہوتی ہے وہ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے میں ہمیشہ اپنی چاہے کافی جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے دس سائزس بجے یارہ بجے رہا کی ٹائمنگ سننیں اس کے بعد میں سلا گئے یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا کافی چاہے پیتی ہوں اور تھوڑا سا یہاں بیٹھ کے اپنے مضب مزے میں انجھوئی کرتی ہوں بہت متاتا ہے یہاں پر موسم بہت اچھا ہوتا ہے سو بس انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کارڈ آگئے ہیں یہاں سے جانے کا تائم بھی آگیا ہے ہم اسی وجہ سے ہی رکے ہوئے کہ کارڈ آجائیں انشاءاللہ سمجھیں آج سے کن لازتے ہیں ہمارا اور کل لازتے ہوگا پرسو کی ہماری ٹکٹس ہیں انشاءاللہ اور سپرائز بھی ہیں آپ لوگوں کے لئے کہ میں کہاں جا رہی ہوں یہاں سے کراچی پاکستان تو جانا ہی ہے پاکستان کے اندر کہاں جانا ہے وہ ایک چھوٹا سر سپرائز ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی اور یہاں پر بہت زیادہ مزا ہے ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوئی کیا گھر پہ بھی انجوئی کرتے ہیں باہر بھی پارک لے جاتے ہیں رہا کو اپنی سوسائٹی میں یہ چھوٹی خوشیوں سے جو انسان کی صحب بھی اچھی ہوتی ہے آفیس پہ گلو بھی آتا ہے اور ساری چیزیں میڈر کہتی ہیں تو انسان ہم سب کو خوش رہنا چاہئے بلکل دیکھیں ہر جگہ ٹینشنز ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہمیں بھی ٹینشنز ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ بھروسہ رکھ کے چلو تو انشاءاللہ ساری مشکلوں کے حل اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں وہ اللہ کی آسمائشی ہوتی مشکل بھی گاڑی جاری اس وجہ سے شور ہو گا تو بس اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے جو بیمارے سب کو شفا عطا کرے انشاءاللہ خیر و آفیت کرے اپنی لیکن مطمئن انسان ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے امید لگائی کسی انسان سے امید نہیں لگائی تو جب اللہ سے امید لگا لیتے تو اس ٹائم پھر ٹینشن فری ہو کے آپ جھو مرضی کریں اور مسکرائیں خوش رہیں انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ تو بس آج ہم تھوڑا باہر جائیں گے ہم نے کہا کہ تل پیدا نہیں جہا سکے نہیں اس لئے کہ پیکنگ ہے پیکنگ تو بہت ہم نے کی بھی بھی ہے سازت میں کر لیتی ہوں جیسے کارڈ آیا کلی ہمارا کوریر آیا مورننگ میں تو ہمیں پتہ جارہا کہ کارڈ آ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ میں سازت کرتی رہتی ہوں کیونکہ ایک گم سے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ گھر بھی سمیرنا ہوتا ہے فریج بغیرہ کو بند کر کے اسے کلیرنگ بھی کرنا ہوتا ہے ہر چیز مطلب ہوتی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا سا سا دیئے کہ میں نے کر لی آیا لیکن کل فائنل پیکنگ ہوگی ہر چیز ہو جائے گی اس لئے کہ ہم نے جو ہے پرسوں جو ہے وہ مورننگ میں ہم نکلے کہ ہماری فلائٹ ہے تو ہم لوگ نائن ٹین او کلوک کے بیچ میں ہم نکل جائیں گے یہ اس سے پہلے ہی نکل جائیں گے کیونکہ یہاں سے سبینہ کوچن جو ہے وہ دور ہے ائرپورٹ یہاں سے ہمیں پہلے ایک بس لیں گے وہ ہمیں ائرپورٹ کی بس پہ پہنچائے گی سٹیشن پہ ہمیں لیں گے پہ ائرپورٹ پہنچیں گے پہ شک وہاں بیٹھ کے ہم ایک گھنٹہ سٹے کر لیں وہ الگ ہوتا ہے لیکن جلدی پہنچ جائیں گے وہ ایک ٹینشن سے جو ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے بندہ تو کل پھر انشاءاللہ جانے کا نہیں ہوگا کہیں بھی باہر تو ہم نے سچا ہے تھوڑا سا چکر لگا رہتے ہیں تھوڑا سا انجوئے کر رہتے ہیں اور مہر بس ابھی جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا شیئر کریں گے اور کل پھر لاس دے کل پاکیں ہوا ہے کہ میں اور سارے چیزوں میں دن نکل جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو یہ جرنی ہوگی ہماری سکین لاس دے پھر لاس دے اور ائرپورٹ ٹو کہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ بکاوز کہ ایک فیاملی آپ بھی میری بن گئی ہیں اور اپنی فیاملی کے ساتھ ہے جس شیئر کرنا بہت اچھا رکھتا ہے تھنکیو جس شیئر کرنا بہت اچھا رکھتا ہے اسلاملیکوم فررینڈز کیسے آپ لوگ سب آئرپ آپ لوگisch ہونگے اور آج ہے ہمارا L Kent ہوجر ہممacı بھار گئے تھے میں زیادہ گھومتا تھا کھانا بھی نہیں کھا لیا تھا ہمے اس نے آگے تھے میں نے کچھ بھیéra دی تھوڑے تھوڑے سب چھوٹے ویڈیو موسیقے اوپلوڈ کر دوں گے سب آج ساری پیکنگ ساتھ ہوا گئے میں یہاں پارک آگئی ہوں میں نے کہا آج دو تین دن سے ہم لوگ ایسے پارک نہیں آ سکے تھے تو میں نے کہا آج راکوں میں تھوڑا سا گھمال آتی ہوں سارے کام بھی ہو گئے کھانوانا بھی کھا لیا تھا تو بس میں نے کہا میری واک ہو جائے گی یہ راک گھمنا ہو جائے گا ایک لاس وزٹ یہاں کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ نہ بک کا پتہ ہوتا ہے نہ انسان کا پتہ ہوتا ہے یہ دیکھیں میری راہ ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی ہے ملکل جو آسمان ہے وہ صاف ہے اور اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے میں اور ارہا اکیلے پارک میں ہیں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور ماشاءاللہ چلے جائیں گے بہت ہی مزہ آتا تھا یہاں پہ سب کچھ بہت اچھا تھا شام کا کتنا خوبصورت ویو لگ رہا ہے ماؤنٹین اور یہ پوری گرین ڈری ماشاءاللہ سے اور ٹوڈے لاسٹ ڈی بہت یاد آئے گا سب بہت ہی امیزنگ تھا یہاں کا جو ہمارا ٹرپ تھا اور اب جب بھی آنگا یہ چاروں ملے یہاں پہ ماشاءاللہ سے پورے ریڈی ہوں گے بہت اچھی سائٹی ہوگی ہوگی یہ بہت ہی بیسٹ ہے میں نے کہاں پر لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں شام ہو گئی ہے ہمارا ڈینر ہو گیا ہے یہاں پہ بہت لیٹ مغرب ہوتی لیکن ہم ڈینر پہلے کر لیتے ہیں بس آستہ آستہ واپسی کی تیاری میں چلیں گے اور گھر بہت یاد آئے گا میں یہ ہمارا بہت ہی پیارا سا آئیڈیل سا چھوٹا سا ہاؤس ہے پیار بھرا سا ابھی مجھے سمیٹنی ہی کچھ چیز ہے وہ میں کرتی ہوں اس کے بعد پھر آپ کسا شیئر کروں گی جو بھی ہوگا ہے ہمارا کسی خطر